ایک سٹارٹ میں مرینڈا اور سوفیہ دونوں ڈنوڈی ویلیج آتے ہیں دونوں اپنی اولڈ ورکشاپ اور ہوم میں آتے ہیں جہاں مرینڈا کی کنگ کے ساتھ ویڈنگ ہونے سے پہلے رہا کرتے تھے سوفیہ کہتی ہے یہ بلکل ویسا یہ ہے جیسا ہم چھوڑ کے گئے تھے مرینڈا اور سوفیہ کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کے آئی ہوں مرینڈا اور سوفیہ کو پینک ڈریس اور میچنگ شو گفت کرتی ہے جسے سوفیہ اپنی رویل پرپ گریجویشن میں پہنے گی سوفیہ مرینڈا کا تھینکس کرتی ہے مرینڈا کہتی ہے جاؤ جلدی ڈریس چینج کرو سوفیہ ڈریس چینج کرتی ہے بہت پریٹی لگ رہی ہوتی ہے مرینڈا سوفیہ دونوں واپس کیسل جاتے ہیں سوفیہ کہتی ہے مجھے بلیب نہیں ہو رہا آج رویل پرپ میں میرا لاسٹ دے ہیں مرینڈا کہتی ہے مجھے بھی بلیب نہیں ہو رہا تم رائیل کرپ گئی اور میں کوین بن گئی ہم ایک شو شوپ میں رہتے تھے اور کومن پیپل تھے سوفیہ اپسیٹ ہوتی ہے مرینڈا پوچھتی ہے تم کیوں اپسیٹ ہو سوفیہ کہتی ہے سب نے گریجویشن سپیچ کے لیے مجھے چوز کیا ہے اور مجھے نہیں پتہ میں اتنے بگ دے پہ کیا بولوں مرینڈا کہتی ہے don't worry I know تم سپیچ ٹھیک سے کروگی ایمبر بھی اپنی کوین بنی کی ڈیوٹیز کو لے کے ایکسائٹڈ ہوتی ہے جیمز بھی نائٹ بنی کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے کنگ آتے ہیں کہتے ہیں مجھے بلیب نہیں ہو رہا میرے کٹس اتنے بڑے ہو گئے ہیں کنگ بھی بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں سوفیہ کے اینیمل فرنڈ سوفیہ کو پائی دیتے ہیں سیڈک سوفیہ کو ٹیارہ گفٹ کرتا ہے پوری روال فیملی گریجویشن کو لے کے بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے کچھ کی طرف جاتے ہیں سیڈنلی سوفیہ کرسٹا سکائک کو دیکھتی ہے ایمبر کو کہتی ہے میں آتی ہوں کرسٹا سوفیہ کو کہتی ہے تمہیں ایک میسٹک آئی آنا پڑے گا ایزورین نے پریزما کو کرسٹل آئی پہ دیکھا ہے اس سے پہلے وہ ویکڈ نائن پہ اٹیک کریں ہمیں اسے سٹاپ کرنا ہوگا سوفیہ کہتی ہے میری گریجویشن ہے کرسٹا سوفیہ کو انسسٹ کرتی ہے سوفیہ مان جاتی ہے سوفیہ ایمبر کو کہتی ہے میں میسٹک آئی آئی جا رہی ہوں میرے آنے تک کور اپ کر لینا ایمبر کہتی ہے اوکے تیک کر سوفیہ کرسٹا کو کہتی ہے پریزما کیوں کرسٹل آئی جا رہی ہے سب کے ویکڈ نائن پروٹیکٹر کیسل میں سیف ہیں سوفیہ کہتی ہے یہ پریزما کا پلان ہے وہ سب کو ڈسٹرائک کر کے کیسل جا کے ویکڈ نائن لینا چاہتی ہے کرسٹا کہتی ہے don't worry گہریش وکیڈ نائن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے صوفیہ کہتی ہے پریزما کے پاس نیسیسی کی ہے گہریش کو ڈسٹریک کر سکتی ہے کرسٹا کہتی ہے چلو کیسل چیک کرنے چاہتے ہیں پریزما ٹوش کی ہیلپ سے گہریش کو ڈسٹریک کر دیتی ہے اور نیسیسی کی کی ہیلپ سے اندر جاتی ہے پریزما وکیڈ نائن کر پاس چلی جاتی ہے صوفیہ کرسٹا دونوں پہنچ جاتے ہیں پریزما لوکیٹ آف وار کو سپیل کرنے کیوں کہتی ہے سپیل سٹارٹ ہو جاتی ہے صوفیہ کرسٹا اپنے انچانٹلٹ سے پریزما کو روکتے ہیں فائنیلی سپیل بریک ہو جاتی ہے پریزما کا پلین فیل ہو جاتا ہے کرسٹا پریزما سے نیسیسی کی لے لیتی ہے سارے پروٹیکٹرز آ جاتے ہیں پریزما کو اریسٹ کر کے لے چاہتے ہیں گارڈز پریزما کو لے کے چلے چاہتے ہیں اور اینک کہتا ہے لوکیٹ آف وار دسٹرائی ہو گیا ہے آئی ہوپ وار بھی دسٹرائی ہو گئی ہو صوفیہ پوچھتی ہے وار کون ہے اور اینکس پین کرتا ہے کہتا ہے وار ایک وکٹ سورسر ہے جس نے آئل کی پاور ٹیک آور کرنے کی کوشش کی تھی وارٹ پروٹیکٹرز نے اسے لوکیٹ میں بند کر دیا اور اس کے رنگ کو نائن آبجیکٹ میں ٹرانسفر کر دیا تاکہ وار واپس نہ آئے صوفیہ کہتی ہے اسی لئے پریزما وکٹ نائن پائنٹ کر رہی تھی ویگر کہتی ہے اگر پریزما کامیاب ہو جاتی تو وار فری ہو جاتی اور کوئی بھی اسے روک نہیں پاتا صوفیہ سب سمجھ جاتی ہے اور واپس اپنی گریجویشن کیلئے چاہتی ہے روائل پریپ میں گریجویشن سرمنی سٹار ہو جاتی ہے سارے سٹوڈنٹ آتے ہیں میرینڈا صوفیہ کو لے کے اپسیٹ ہوتی ہے کہ صوفیہ کہاں ہے جیمز ایمبر سے پوچھتا ہے ایمبر کہتی ہے ڈونٹ وری صوفیہ آ جائے گی صوفیہ آتی ہے دیکھتی ہے ڈیسمنٹ اپنی ویلی ڈکٹورین سپیچ دینے کے لیے نروس ہوتا ہے صوفیہ کہتی ہے چلو سال سپیچ دیتی ہیں صوفیہ سپیچ سپیچ سٹارٹ کرتی ہے سپا تھانکس کرتی ہے ڈیسمنٹ بھی انگریج ہو جاتا ہے اور سپیچ دیتا ہے سارے سٹوڈنٹ سانگ آتے ہیں رویل پرپ پر تھانکس کرتے ہیں پیرس کا بھی تھانکس کرتے ہیں سب نیو سکول جانے کے لیے ایکسائٹیٹ ہوتے ہیں ٹرش مومورڈ پریزما کے پاس آتے ہیں پریزما گسا ہوتی ہے کہ صوفیہ نے میرا سارا پلان دسٹرائی کر دیا ہے سیڈنلی وار کے سپیرٹ آتی ہے پریزما کو کہتی ہے تم نے سپیل کمکلیٹ کر لی تھی اور مجھے فری کر دیا وار پریزما کو اپنی رنگ دیتی ہے پریزما میں انٹر ہو جاتی ہے اور اپنی ٹو فارم میں آ چاہتی ہے وار کہتی ہے میں نے پریزما کو یوز کیا تھا اپنے پرپس کے لیے میں اسے پاورز نہیں دینے والی تھی وار ڈیسائٹ کرتی ہے وہ ریلم کو ٹیک آور کرنے سے پہلے پروٹیکٹرز اور سوفیہ سے اپنا ریونچ لے گی وار ٹوچھ کو وکیٹ یونکون بنا دیتی ہے وارڈ ٹوچھ اپنے ڈریم ماسٹر کو دیکھ کے ہیپی ہوتے ہیں وارڈ پروٹیکٹرز کی کیسل پہن جاتی ہے پروٹیکٹرز وارڈ کو دیکھ کے شوق ٹھوچاتے ہیں رویل پریپ میں سٹوڈنٹس واپس اپنے ہوم جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک گریجویشن سرمنی اوور ہو چکی ہوتی ہے ویویین سیر ہوتی ہے کہ سب ڈیفرنٹ سکول جا رہے ہیں سوفیہ کو کانگریچولیٹ کرنے آتا ہے سدنلی سوفیہ کو کرسٹا کی کال آتی ہے کہتی ہے وارڈ فری ہو گئی ہے اور ہم سب پریزن میں ہیں سوفیہ ایمبر کو کہتی ہے ایک بار پھر کورپ کر لینا میسٹرک آئل میں ایمجنسی ہے میں آ جاؤں گی ایمبر مان جاتی ہے سوفیہ سکائل کے ساتھ میسٹرک آئل چاہتی ہے میسٹرک آئل میں کرسٹا وارڈ کی مائنڈ کنٹرولنگ سپیل میں ہوتی ہے وارڈ کا پلان ہوتا ہے سوفیہ کو ٹرپ کرنے کا تانکہ وارڈ سب کو پریزن کر دے وارڈ کا فرس ٹارگٹ سوفیہ کا ہوم اس کا کینڈم ٹیک آور کرنے کا ہوتا ہے سوفیہ پروٹیکٹرز کیسل پہنچ جاتی ہے پروٹیکٹرز سوفیہ کو وارڈ کرتے ہیں سوفیہ سٹاپ ہو جاتی ہے برسکائل ٹرپ ہو جاتا ہے وارڈ کا بنائے ہوا بیریئر ہوتا ہے جسے بریک کرنا ایمپوسیبل ہے کرسٹا سوفیہ کو سب سچ پتاتی ہے ویگا کہتی ہے وارڈ ہر جگہ ایول سپریٹ کرنا چاہتی ہے وہ انچانسیاں جا رہی ہے اور آئین سوفیہ کو وان کرتا ہے وارڈ میسٹیک آلز کے گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کرنے والی ہے اگر تم نہیں گئی تو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ٹرپ ہو جاؤگی سوفیہ خود کو یونکان میں ٹرانسوم کرتی ہے اور جاتی ہے وارڈ گیٹ پر سپیل کاسٹ کر دیتی ہے سوفیہ بہت فارس پرائے کرتی ہے گیٹ کلوس ہونے سے پہلے مرسک آلز سے باہر آ جاتی ہے خلوور کا کہتی ہے چلو وارڈ کو فائنٹ کرتے ہیں وارڈ اپنی پاور سے اپنی فورس کریٹ کرتی ہے سوفیہ صاحب دیکھتی ہے کہتی ہے میں اکیلی اسے سٹاپ نہیں کر سکتی مجھے ہیلپ چاہیے سوفیہ خلوور ہیلپ فائنٹ کرنے چاہتے ہیں سیڈرک بیلوک کیسل کو بہت بیوٹیپل ڈیکوریٹ کرتے ہیں مرینڈا ہیپی ہوتی ہے کہ پوری فیملی ساتھ ہوگی مرینڈا سوفیہ کا پوچھتی ہے ایمبر جھوٹ بولتی ہے جیمز کو ایمبر پر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ویویین ڈیسمنٹ روبی جیٹ سب سوفیہ کے کیسل پارٹی کے لیے چاہ رہیے ہوتے ہیں سدنلی سب کے پاس ایک یونیکون آتا ہے سوفیہ اپنی ریل فارم میں آ جاتی ہے سب شوق تھا جاتے ہیں سوفیہ کہتے ہیں سب بعد میں ایکسپین کروں گی سوفیہ سب کو وار کا بتاتی ہے سب سے ہیلپ مانگتی ہے سب سوفیہ کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں ویلیج میں سب وار کی فورس پر اٹیک کرتے ہیں بٹ وار کی پاورز زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں اپنے فرینڈ کو کہتی ہے جاؤ میری فیملی کو وان کرو سوفیہ کے فرینڈ کہتے ہیں نو تم جا کے انفارم کرو ہم وار کو سٹاپ کرتے ہیں بٹ وار سوفیہ کے فرینڈ کے فرینڈ買 کو کنٹرول کر لیتی ہے اور ان سے سوفیہ کا پوچھتی ہے سوفیہ اپنے ایملیٹ کے ہیلپ سے مینیمیس کو ہیلپ کے لیے بھولاتی ہے سیدن ہی وار آ جاتی ہے سوفیہ وار کے بیچ فائٹ ہوتی ہے سوفیہ گر جاتی ہے بٹ مینیمیس سوفیہ کو سیف کر لیتا ہے سوفیہ کیسل جاتی ہے وار کیسل پر سپیل کرتی ہے کہتے ہیں سوفیہ ون نہیں کر سکتی وار کیسے پہ اٹیک کر دیتی ہے سرڑک اپنی وانڈ سے فائٹ کرتا ہے بٹ وارم بورٹ سرڑک کی وانڈ لے لیتا ہے وار سب کا مائنڈ کنٹرول کر لیتی ہے کینگ سے کراؤن لے لیتی ہے سب کو آرڈر کرتی ہے خود کو ٹاور میں لاک کر لو وار اپنی پاور سے کنڈم کو ٹیک آور کر لیتی ہے سفیہ میریمس کے ساتھ سیکرٹ لائبریری جاتی ہے سفیہ بہت سیر ہو جاتی ہے سارے ہوپس ہو دیتی ہے سرڑنلی سفیہ کا ایمولیڈ لو ہوتا ہے لائبریری کے ایک بک چوز کرتی ہے بک کا نیم تیل آف پرنسس سفیہ ہوتا ہے نیرٹیف سفیہ کو اس کے سارے سٹوری سناتا ہے کہ کیسے سفیہ پرنسس بنی اور کیسے سفیہ سب کی ہیلپ کرتی ہے اور سفیہ کو سٹوری کی ہیپی اینڈنگ دینی ہوگی سفیہ کہتی ہے میں نے سٹوری کو ہیپی اینڈنگ دینے کی بہت ٹرائی کیا بڑ میں فیل ہو گئی نیرٹیف کہتا ہے بڑ تم سٹوری کیپر ہو پینڈولم گلو ہوتا ہے ایک مین آتا ہے کہتا ہے میں فرسٹ سٹوری کیپر ہوں سفیہ کو ایکسپین کرتا ہے میں نے بہت سٹوری بکس لکھی بڑ کسی کی بھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی بڑ ان سب میں سے ایک تم ہو جنہوں نے میرے سٹیپ کو فالو کیا تمہارے لف ونس دینجر میں ہیں اور تمہیں خود ہی فائٹ کرنی ہوگی یہ بول کر سٹوری کیپر چلا جاتا ہے سفیہ مینیمس کو کہتے ہیں میرے پرینڈز کو دیکھو کچھ بھی ہو کہ اصل میں مت آنا میری فکر مت کرو میں فائٹ کر لوں گی سفیہ مرمیٹ میں ٹرانکم ہوتی ہے اپنے روم کی طرف جاتی ہے پھر سفیہ ٹائنی ہوتی ہے فائنلی اپنے روم میں آ جاتی ہے سفیہ وچپو کی ہیلس اپنی فیملی فائنڈ کرتی ہے پھر گارڈز ٹاور کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں روم میں آتے ہیں سفیہ انہیں سببت آتی ہے سفیہ برڈ میں ٹرانسفرم ہوتی ہے روم میں کہتے ہیں ہم تمہاری ہیلپ کریں گے سفیہ سب کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر سب وار کی سپیلپ میں ہوتے ہیں سفیہ سیڈرک کو ٹریک کرتی ہے سیڈرک سفیہ کی ہیلپ کرتا ہے سفیہ سب کو فری کر لیتی ہے سب خود کو سیف کرنے چاہتے ہیں سفیہ کے انیمل فرنڈز بھی سب کی ہیلپ پڑتے ہیں سب شپ پہ بیٹھتے ہیں سفیہ کہتی ہے میں نہیں جا سکتی کنگ سفیہ کو شپ پہ لے کے جاتے ہیں سفیہ کہتی ہے ہم ایسے نہیں جا سکتے کنگ نہیں مانتے کہتے تم سب کی سیف کی ایمپورٹنٹ ہے سفیہ سب کو کینڈم کے لوگوں کا یاد کرواتی ہے ایمبر کہتی ہے ایسا فیوچر کوین میں فائٹ کروں گی برینڈا کہتی ہے ابھی تم سب کٹ ہو سفیہ نے یہ مانتی ایمبر بھی سفیہ کے ساتھ چلی جاتی ہے کنگ بھی شپ کیسل کی طرف ٹرن کرواتے ہیں کہتے ہیں ہم فائٹ کریں گے سفیہ کو یاد آتا ہے کہ کیسے ایمولیٹ میں پرنسس ایلینہ ٹرائپ ہوئی ایمبر سفیہ پلان کرتے ہیں کہ وہ وار کو ایمولیٹ میں ٹرائپ کر دیں گے سفیہ ایمبر دیکھتے ہیں وار کا نیکس ٹارگٹ ایور ایم کو ٹیک آور کرنے کا ہوتا ہے ایمبر ٹویچ مامورڈ کو ٹرائپ کرتی ہے سفیہ وار کو ایمولیٹ میں ٹرائپ کرتی ہے بٹ وار سفیہ کو بھی ساتھ لکے جاتی ہے ایمبر سفیہ کو سٹاپ کرنے کا ٹرائے کرتی ہے بٹ نہیں روک پاتی سفیہ بھی ایمولیٹ کے اندر چلی جاتی ہے وار کے سپیل ٹوٹ جاتے ہیں چانسیاں گنڈم فری ہو جاتا ہے پروٹیکٹرز بھی فری ہو جاتے ہیں سب آتے ہیں سفیہ کا پوچھتے ہیں ایمبر کہتی ہے سفیہ ایمولیٹ کے اندر ہے سب سیر ہو جاتے ہیں سفیہ ڈیپیٹڈ پیل کرتی ہے وار کہتی ہے اب تم ون نہیں کر سکتی سرنلی سارے دیزنی پرنسسز اپیر ہوتی ہیں سفیہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اپنی گوڈنس پاور سے وار کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے پریزما وار کے سپیٹ سے فری ہو جاتی ہے پریزما سفیہ سے سوری کرتی ہے اس کی وجہ سے جو بھی ہوا سیرک تینوں فیرس اور پروٹیکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سب ملکے سفیہ کو ایمولیٹ سے فری کر لیتے ہیں میرینڈر سفیہ سے ملکے ہیپی ہو جاتی ہے کنگ سیرک سے بھی بہت ہیپی ہوتے ہیں کنگ بھی سفیہ سے ملتے ہیں پریزما خود کو سرنگر کر دیتی ہے گارڈز پریزما کو لے کے چاہتے ہیں پروٹیکٹرز سفیہ کی بریوری سے بہت امپریس ہوتے ہیں اور سارے پروٹیکٹرز ملکے سفیہ کو ایور ایم کا پروٹیکٹر ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کرسٹرز سفیہ کو کانگریچولیٹ کرتی ہے سفیہ کہتی ہے یہ تمہارے بینے امپوسیبل تھا فیرنڈا ایکسپرین کرنے کو کہتی ہے آن تیلی کہتی ہے میں تمہیں ایکسپرین کرتی ہوں کہیں پروٹیکٹرز کو بھی گریجویشن پارٹی میں انوائٹ کرتے ہیں پروٹیکٹرز انپیٹیشن ایکسپٹ کر لیتے ہیں صدق سفیہ کو اس کا ایملیٹ بھی دے دیتا ہے ایمبر ایموشنل ہو جاتی ہے کہتی ہے مجھے لگا تم چلی گئی ہو تو فیہ کہتی ہے ہم سسٹر ہیں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے ایمبر کہتی ہے تم ایک گریٹ پروٹیکٹر ہو سفیہ کہتی ہے اور تم ایک اچھی کوین بنو گی اور یہاں پہ مویے خاتم ہوجاتی ہے تینکس پر واشنگ